شادی خان آبادی کا یہ جو پروگرام اللہ رب و عزت سے خیر خیریت سے پائے تہنی تک پہنچایا جائے تمام ازراغ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطابق ہم یہاں پر کٹکے ہیں اور دعوت ولیمہ کی محفل ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں یہ انسان کا ایک مزاج بن گیا ہے کہ جب کوئی دکھ ہوتا ہے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پھر اس وقت انسان رب یاد آتا ہے ایک مزاج بن گیا ہے مزاج بن گیا ہے مزاج جو ہی بات آگئی ہے اگر کوئی فرسکوالو خدا نخصہ کسی کی فوتی ہو جاتی ہے تو صورت یاسی صورت کر دیتے ہیں صورت رحمان پڑھنا شروع کر دیتے ہیں قرآن کی تلاوہ شروع کر دیتے ہیں انسان نے اپنا ایک بگڑا ہوا مزاج آنا لیا ہے اور جب کہیں پر خوشی کی بات آتی ہے تو اس وقت انسان کا مور بور شیطان کے پاس ہوتا ہے رحمان کے پاس میں ہوتا ہے حالکہ شادی خانہ آبادی اس کی بات بلیمہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ ایک سنت ہے شادی سنت ہے مگر اس سنت کی جگہ نے خرافات میں جنم لے لیا شرابیں چل رہی ہیں گنابے والا خرافات گندے کام ہو رہے ہیں برائی جنم لے رہی ہیں شکین جانو یہ رب زلجلال کو غصہ دلانے والی بات ہے اعلان جنگ کرتا ہے وہ بندہ اللہ سے جو شادیوں کے اوپر ایسے ایونٹ کے اوپر ایسے پروگراموں کے اوپر جو سنت رسول اللہ سے ایک طرف ہو کر فرائش سے ایک طرف ہو کر صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طرف ہو کر اس میں وہ اپنی خرافات پہ لے کراتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے اور اس کا حبیب بھی ناراض ہوتا ہے تو میرے دوست والا عمداللہ یہاں پر یہ جو محفل کرائے گئے اس میں سنت کے مطابق یہ ولیمہ کا پروگرام بھی کیا اور ناچیز کو بھی انوائٹ کیا حالکہ میری طبیعت بہت خراب تھی مجھے بخار تھا شدید بخار تھا تو میں نے آپ لوگوں کی زیارت کو لازم سمجھا آنا آپ کے ساتھ میٹھنا چند کلمات چند کفتگو کرنا یہ میرے لئے بھی انشاءاللہ بائی سے سعادت ہوگی آپ کے لئے بائی سے برکت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب دل جلال اس شادی کو خانا جنیا کی خواہشات سے ہمیں دور رکھے زیادہ تر حضور علیہ نبینا علیہ السلام تو وہ تسلیم کی نقشہ قتم پر ہمیں چلنے کے توفیق عطا فرمائے آج کا لین میں اور ایک مغموم بات جو دل جلا ہوا ہے دل جلنے والی بات میں یہ عرض کروں گا کہ جب شادییں ہوتی ہیں تو افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس گھر میں جناب والا پہلے دو سبتے دے نا کہ لڑکیوں کو جب رخصت کیا یادہ تھا بڑے حیاء کے ساتھ خصت کیا یادہ تھا بیٹیوں میں بڑی حیاء ہوتی تھی مگر آج کیا ہو رہا ہے ہر ہر گھر میں وہ بیٹی خود ہی تمام کر رہی ہے کبھی اللہ ہوا پر کیا گندے گندے گانے چلا رہے ہوتے ہیں گندے گندے ٹیک چل رہے ہوتے ہیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ شادی کس کی ہو رہی ہے بیٹے کی ہو رہی ہے یہ بیٹے کی ہو رہی ہے پہلے تو سنا کر دینا چلو کہ بیٹے کی شادی پر ڈھول بج گیا جناب والا شراب پہ چلا جاتے تھے سنتے تھے خسنے بھی لے گیا جاتے تھے یہ بدبختی بھی ہوتی تھی مگر آج اس زمانہ فی طور میں اتنے ارمان کی بات ہے کہ جب لڑکی کے دھر میں شادی ہوتی ہے لڑکی کے دھر والے خود بڑے ایک انداز سے اپریشیٹ کرتے ہیں اس کو بڑے فیال طریقے سے اس بات کو فیال کرتے ہیں بڑے گندے گندے ڈاس لگانے اب تو بچیوں والے کے گھروں میں بھی خسنے ڈاس کر رہے ہوتے ہیں ہمیں یہ ارمان ہیں ہم مسلم ہیں ہم مسلمان ہیں یقین جانو وقت نہیں ہے کہ میں یہ خطاب کرنے ہی میں صرف دفعو کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں اور ایک التجاہ کر رہا ہوں ایک دل کا درد بیان کر رہا ہوں ایک سوز بیان کر رہا ہوں میں خطاب کرنے بلکل نہیں آنا ہے اور یہ وقت خطاب کا ہے آپ کے اور کھانے کے درمیان میں زیادہ حائل نہیں ہوں گا مگر یہ کھانا جس کے لئے ہم کٹھے ہوئے ہیں یہ سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یقین جانو اگر اس کھانے کے اوپر خسنے نے ڈاس کیا ہو اس کھانے کے اوپر شراب چلی ہو اس کھانے کے اوپر تمام خرافات چلے ہو تو یہ کھانا آپ خود اندازہ فرمائیں کہ یہ ہمارے لئے حلال ہوگا یہ حرام ہوگا اس کی کیا حیثیت ہوگی اس کی کیا حیثیت ہوگی کھانا تو وہ کھانا ہوتا ہے کہ جب اس کے اوپر صورت یاسر پڑھا جائے صورت رامان پڑھی جائے ایسی میں ہمیں دل کا گھر رہے ہیں منقب کی جائے ایسی میں ہمیں نقاط کیا جائے اور اللہ تعالی بھی راضی ہو جاتا ہے اب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے دل بلکل پرسکون ہے آپ میری باک کو بلکل دل کیا گھر عطا کے رائیوں سے سن بھی رہے ہیں بک بھی کر رہے ہیں فقیر ناچیز کو آپ فالو بھی کر رہے ہیں اور اس بات پر آپ اگری ہے چاہیے کہ جب کسی بیٹی کی شادی ہو یا بیٹی کی شادی ہو تو ایسے طریقہ ہونا چاہیے کہ جیسے حضرت علی کی شادی ہوئی تھی بی بی فاطمت و سہرہ سے جیسے قربان جو حضرت امام حسین کی شادی ہوئی تھی حضرت حسن وانو سے جیسے قربان جو حضرت نبی عالم نور مجسم دائدار عرب و آجم کی شادی ہوئی تھی امائشہ صدیقہ سلام اللہ ربی اللہ تعالی انہا کے ساتھ وقت میں تو زہرہ کے ساتھ ہوئی تھی تو اگر یہ چاہیے ہم واپس ہمارے اندر آ جاتی ہیں تو میرے باہر جعی اللہ ربی کی رادیت الوردی بدخلی فی عبادی بدخلی جنتی ہر چیز میں دنیا کو مدلل کراؤ یہ کام دنیا داری کا نہیں ہے حالانکہ سب سے یہ جو شادی کا کام ہے بیٹی کی شادی ہے بیٹے کی شادی ہے واللہ یہ سب سے بڑا دینداری کا کام ہے یہ دین والا کام ہے شادی کہاں سے ملی بیٹیوں کو تو ہم زندہ درگور کرنے والے وہی مسلمان تھے باڑ چھیل کر بینکنے والے ہم وہی مسلمان تھے بگر اس بیٹی کو جب عزت و احترام دیا تو کسی نے احترام دیا آمدہ کے لال نے بیٹی کو اتنے احترام دیا کہ کالی کملے بھی جا دیتے تھے تو میں ایک یہ میسیج بھی دیتا جاؤں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آج ہم بیٹیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کا حقوں تک پہنچا رہے ہیں ہم ان بیٹیوں پہ تو ضرور خوشتے ہیں جو بیٹی نہ ہماری قدر کرتے ہیں کہ احترام کرتے ہیں ہمیں ایسے بے یاروں مددکار چھوڑ دیتے ہیں رب نے کعبہ کی قسم اور وہ بیٹی پھر بھی کعبہ دیتے ہیں جب مر کے بستر پڑا ہوتا ہے ایک بیٹا نہیں ہوگا ستارہ بیٹوں کا باپ ہوگا کس بیٹوں کا باپ ہوگا اگر بیٹی پھر بھی بیٹی باپا کے اپنے ٹانگیں دبا رہے ہیں یاد کیا کرو میرے بھائیوں میری یہ علک جا میری یہ درخواست بیٹیوں کے حقوق کے بارے میں بہت ایک یاد کیا کرو یہ زمانہ یہ دنیا یہ دور کچھ الٹا چل پڑا ہے یہ برد کی جا ہے تماشا نہیں ہے زمین کھا گئی نوجوان مر جانا ہے بنانا مہنے ہے پیٹیں گے میری اولاد اور حساب خدا مجھے دینا پڑے گا دعا ہے کہ وہ کچھ بنا جائے وہ کچھ ایک سرہ خیر بھی اللہ پاک جو تُو سرہ خیر کرے گا اللہ پاک اس سرے کی مطابق کروڑ و رحمت تجھے عطا فرمائے گا اور اگر تُو شرک کرے گا سرے کی مطابق ایک سرے کی مطابق شرک کرے گا خدا نخواستہ کوئی برا کام کرے گا تو میرے دوستوں میرے بھائیوں یاد رکھنا اس کا بھی پورا پورا پینیفٹ بلا جائے گا اس کا بھی پورا پینیفٹ دیا جائے گا خیر کبھی شرک کبھی ایک پانچ منٹ کا گناہ ہے بات ختم کرنا ہوں گا ایک پانچ منٹ کا گناہ ہے خاضر صاحب بیٹھو یہ پیسے بیزا سرکو یہ پولا سرکو ایک پانچ منٹ کا گناہ ہے صرف پانچ منٹ کا زیادہ نہیں تھا پانچ منٹ یہ گناہ اس وقت تک چپ نہیں کرے گا سبر سے نہیں دائے گا جب تک جانگم کی تحلیج تک نہ پہنچا پانچ منٹ کا سواب ہے ایک پانچ منٹ کا اچھا جام تو رب گعبہ کی قسم یہ پانچ منٹ والا نیک کیا ہوا کام اس وقت تک تک نہیں چھوڑے گا جب جب تجھے جنت کی وادیوں میں نہیں اتار دے گا اللہ رب بولی جل پھر سب مل کر میں اپنی طرف سے آپ تمام دولہ ساتھیوں کی طرف سے جو تشریف لے کر آئے ہیں میں امانہ نے خاصی قاضی عبدالنجید صاحب کو اور دولہ صاحب جناب قاضی صاحب صاحب کو اور باقی ان کے تمام بھائیوں اللہ تبارک بات پیش کرتے ہیں اللہ تبارک بات اللہ اور جناب ماشاءاللہ ان کے سسر بھی بیٹھے ہیں سامنے جناب سردار علام مصطفیٰ پورتہ صاحب اللہ پاک ان کو بھی دین دنیا سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے ہیں اور بالخصوص اللہ تبارک بات اللہ ہم سب کا ہم یہ ناصر ہو عبار نہیں ہے اللہ بلا کریں